میں ہوں آلی نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے کرتار پور راہداری پر انڈر پاکستان کے درمیان مذاکرات کا آخاز کیا یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کے قیام کی بھی راہ ہموار کر سکے گا؟ ہم سرحد پر ہونے والے ان مذاکرات کی تازہ ترین تفصیل آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے پاکستان میں عورت مارچ کیا نکلا بحث اور تنقید کے کئی جلوس نکل پڑے چند پوسٹرز پر لکھے چند الفاظ نے گویا ایک گھنچال سمچا بیا ہے اس پر آج تفصیلی بات کریں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں آج اٹاری میں پاکستان اور انڈیا کے حکام نے سکھوں کیلئے کرتارپور میں سرحدی راہداری کھولنے پر مذاکرات کیے ہیں جس کی تفصیل ذرا دیر بعد لیکن پہلے ذکر خود کرتارپور کا جہاں اس راہداری پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے تبقو ہے کہ اسے اکتیس اگست تک مکمل کر لیا جائے گا دیکھئے شمالہ جعفری کی ریپورٹ سردار گوبند سنگھ پچھلے اٹھارہ برس سے گردوارہ کرتارپور صاحب کے گرنٹی ہیں آج وہ اکیلے ہی گرو گرنٹ صاحب کا پارٹ کر رہے ہیں عام طور پر تو یہ ہال لوگوں سے بھرا رہتا ہے لیکن ان دنوں کرتارپور صاحب جاتریوں کے لیے بند ہے کیونکہ یہاں دن رات کاریڈور کی تعمیر کا کام چل رہا ہے لیبر کی تو یہاں پہ کوئی کانٹنگ نہیں ہے کتنی لیبر یہاں پہ کام لیبر تو چھوڑے آپ یہاں پہ مشینی کانٹنگ نہیں کر سکتے کہ کتنی مشینی یہاں پہ کام کر رہی ہے اور چوبیس گھنٹے کام ہو رہے تو وہاں پہ جو ہمارے فنکشن بلز بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو ہم دیوان استان کہتے ہیں وہ اس کے لیے پائلنگ ہو رہی ہے پائلنگ ہو مطلب نیچے سے جو پرلر بغیرہ جو اس کی بیس بنانی ہوتی ہے گراؤنڈ کی وہ بن رہی ہے اس کے بعد بارہ دری کا کام شروع ہو آئے اس کے بعد جو ہمارے یہاں پہ کمرے بننے سنگت کٹھائنے کے لیے ان کے لیے کام شروع ہو کاریڈور کا کام پوچ کی کنسٹرکشن فرم فرنٹیر ورکس اوگنائزیشن کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے کرتارپور منصوبے کے پہلے مرحلے میں شکرگر نارو وال روڈ کو بارڈر سے ملانے کے لیے سات کلومیٹر لمبی سڑک اور دریائے راوی پر آٹھ سو میٹر لمبا پل بھی بنایا جا رہا ہے یہاں سے انٹرنیشنل بارڈر تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آپ کو میرے پیچھے یہ جو کچھا ٹریک دکھائی دے رہا ہے یہی وہ راستہ ہے جو کہ کرتارپور صاحب کو انڈیا کے بارڈر سے ملانے جا رہا ہے 28 نومبر کو جب نہیں تھا لیکن اب یہاں پر سڑک کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے رفیق مسیح کا گاؤں دودھا گردوارے سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے رفیق اور ان کے گاؤں کے سینکروں لوگ کرتارپور کاریڈور بننے پر بہت خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کی زندگیاں بدل دے گا ہمارے علاقے کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پر سڑکے بنیں گی کالج بنیں گے سپتال بنیں گے اور ہمارا علاقہ یہ وی آئی پی بن جائے گا بہت اچھا بن جائے گا کاریڈور میں پاکستانی اور انڈین یاکیوں کے لیے الہدہ الہدہ گیٹ بھی بنایا جا رہے ہیں تہم گردوارے کے اندر یاتری ایک دوسرے سے مل جل سکیں گے پاکستان کی سرکار اور فوج نے بابا گرو نانک دیو جی کے پانچ سو پچاسفے جنم دن کے موقع پر اس کاریڈور کو سکھوں کو توفے میں دینے کا اعلان کیا ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اٹاری سے نامنگار شکیل اختر ہمارے ساتھ براہ حراس موجود ہے شکیل کیا تیہ پایا کس طرح کی اطلاعات ہیں انجن حکام کی طرف سے دیکھیں یہ جو پاکستان کی طرف سے سکھ زائرین کو ویزا فری زیارت کی جو پیشکش ہوئی ہے آج جو باتچیت ہوئی اسی کے بارے میں باتچیت ہوئی ہے اس کے طریقے تیہ کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شناعت کی جائے گی کس طرح سے کیا دستاویز لے کر وہ جائیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی جو سڑک جس کا ذکر بھی شمائلہ نے کیا وہ سڑک جو پاکستان کی طرف سے آ رہی جب انڈین بارڈر میں آئے گی تو کس پوائنٹ پر ملے گی یہ اگلے ہفتے دونوں جانب کے انجینئر جو ہے اس کو بیٹھ کرتا ہے کریں گے کہ کس پوائنٹ پر ملنا ہے تو ان تمام پہلوں پر بہت کافی حد تک بڑے کمکریٹ انداز میں بات آگے بڑی ہے اچھا شکل پاکستانی صحافیوں کو ویزے تجاری نہیں کیے گئے نا یعنی باتچیت تو ہو رہی ہے لیکن دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ اب بھی ہیں کشیدہ یقینی طور پر ہے اور انڈیا چونکہ یہ دکھا رہا ہے کہ پلواما کے حملے اور فضائی ٹکراہوں کے بعد جو ایک اپنی ایک بڑی سخت امیج بنی ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے انڈیا کی گورنمنٹ کہ وہ یہ دکھا سکے کہ وہاں پر وہ ایک جنگی ماحول میں یہاں پاکستان سے باتچیت ہو رہی ہو اور وہاں پر بیانات آ رہے ہو تو اس کو بڑا لو پروفائل لکھا گیا ہے وہ انڈین جنرلیس کو بھی شروع میں انہوں نے روکا اور صرف پریس کانفرنس میں بعد میں جانے کی اجازت دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ ٹیکنیکل لیول کی باتچیت تھی اس لئے پاکستان کے صحافیوں کو کوئی ایسی ضرورت یہاں پر نہیں تھی لیکن بنیادی طور پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو یہ نہ دکھا ہے کہ وہ پاکستان سے باتچیت کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا ہائی پروفائل مام رہا ہے اٹاری سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب سوشلستان دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک ان سے ملئے یہ ہیں کین ٹھاناکا ان کی زندگی کا بہترین لمحہ کون سا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیا کہا ہوگا میں بتاؤں گی نہیں ہمارے فیس بک کے پیج پر آئیں اور یہ پوسٹ خود دیکھیں اس کے بعد ٹوٹر کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں بزرگوں اور کمزور افراد کے علاوہ کوئی جوتے ہی نہیں پہنتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اسی بارے میں ہمارے ٹوٹر ہانڈل نے یہ سٹوری ٹویٹ کی ہے ضرور پڑھیں آپ کو بہت انٹریسٹنگ لگے گی اس کے بعد انسٹیگرام یہ صفیہ ہے یہاں برطانیہ کے شہر برادفور میں رہتی ہیں ہجاب پہنتی ہیں اور ساتھ ساتھ باکسنگ بھی کرتی ہیں وہ بھی کمال کی مزید تفصیل کے لیے آپ کو ہمارے انسٹیگرام پیج پر آنا ہوگا اور یہ پوسٹ خود دیکھنی ہوگی آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب جہاں بلوچستان میں نامعلوم اور مسک شدہ لاشوں کی شناخت کے بارے میں صوبائی وزیر داخلہ کے ساتھ بی بی سی اردو کا یہ تفصیلی انٹریو لگا ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں ہمارے یوٹیوب کے پیج پر آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب جائیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیہ تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی اور اب ایک افسوس ناخ خبر ہمارے سینئر ساتھی وقار احمد طویل علالت کے بعد کل شام یہاں لندن میں انتقال کر گئے کئی عشروں تک اپنے مخصوص تھیمے لہجے اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں حالات حاضرہ سامین تک پہنچانے والے وقار احمد کی بی بی سی کے ساتھ رفاقت نصف صدی سے زیادہ طویل تھی جبکہ وہ پاکستان میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہے انہوں نے فیض احمد فیض اندرہ گانتھی جنرل زیاو الحق بینظیر بھٹو سمیت سیاسی اور عدبی شخصیات کے یادگار انٹرویوز بھی کیے تھے سیربین میں آگے چل کر آج تفصیلی بات کریں گے حال ہی میں پاکستان میں ہونے والے عورت مارچ نے عورت کی آزادی کیلئے کتنے رازتیں کھولے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلین آسکی گزشتہ دنوں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے کئی شہروں میں عورت مارچ کے نام سے رالیاں ہوئی ان مارچز میں کچھ خواتین نے ایسے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھے ناروں پر ملک بھر میں ایک بحثی چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر تو بات اکثر غالم گلوچ میں بدل جاتی ہے لیکن مشہور شائرہ کشور ناہید ہمارے ساتھ ہیں اسلامباد ہی سے شہاب صدیقی بھی موجود ہیں جو اس مارچ میں خود بھی شامل تھے اور یہاں لنڈن سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں وکیل اور سماجی مبصرہ آئیشہ اجاز خان خوش آمدید شہاب پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہیتی آپ اس مارچ میں موجود تھے اس طرح کے مارچ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھئے مارچ کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح سے اس پر یہ پروگرام ہے اور اور گفتگو ہو رہی ہے عورتوں کی برابری اور حقوق کے لیے مارچ کا مقصد تو یہی تھا کہ خواتین اور ان کے ساتھ حضرات جو ہیں وہ باہر نکلیں اور ان مسائل کی نشاندہ ہی کریں جن جو خواتین کو ہیں ہمارے ملک میں اور ان کے حل کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مارچ سے حالات خواتین کے واقعی بدلتے ہیں یا اٹلیس بات شروع ہوتی ہے بات تو شروع ہو رہی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ مارچ صرف وہ بہت نہیں ہے یہ گفتگو چونکہ عالمی دن ہے اور اس کے اندر سپورٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے جھوڑنے کے لیے مارچ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ لوگ نکلیں ایک دوسرے کو پہچانیں ایک دوسرے کی بات سے بات جھوڑیں اور اس جو بھی مومنٹ ہے اس کا حصہ بنیں مگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مارچ تو کچھ بھی اکیلے بہت نہیں ہے بلکل کشفر ناہید صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھی کہ اس طرح کے مارچز دنیا بھر میں ہوتے ہیں ہوئے ہیں لیکن جس طرح کا تنازہ پاکستان میں کھڑا ہوگی ہے وہ صرف پاکستان میں ہی کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے مارچز تو یہ میں جب اٹھارہ بیس سال کی تھی یعنی سن چاٹھ سے میں آٹھ مارچ کو آئیس کے دن مناتے رہے کبھی ہم لوگ زیاؤلق کے زمانے میں بھی ہم نے اس دن کو منانے سے گریز نہیں کیا بلکہ پکڑنے آتے تھے تو ہم دس فٹ کی فاصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے لیکن ہوتے ضرور تھے اس دفعہ ہم نے پولٹیکل پارٹیز نے بھی کہا کہ ہم شامل ہوں گے اور بچیوں نے کہا کالیجوں کی اور پھر کچھی بسیوں کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا اور ہمارے بھائی بھی بہت سارے آئے اور جوان بچی آئیں وہ جو جوان بچی آئیں انہوں نے جذباتی طور پر ہلکے پھلکے جیسے موزہ کہاں ہیں وغیرہ قسم کے فقریں بنائے جو اس کو کچھ لوگوں نے مائنڈ کیا خیر ٹھیک ہے مائنڈ کرنا بھی چاہیے تھا کہ سب چیزیں تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے لیکن یہ کہ یہ مارچ مجھے اس لیے بہت پسند آیا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں کم از کم دو ہزار لوگ تھے کراچی میں پانچ ہزار لوگ تھے پشاور میں بھی دو ہزار لوگ تھے اس کے مطلب ہے کہ یہ خیال عام ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ عورت کو وساوات تو ابھی ملی نہیں لیکن شہور میں کافی آگیا آگئی ہے اور ان باتوں کا خیال رکھتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے جس پہ میرا یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی جج عورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو قانون شہادت جس کے خلاف اپنے پہلا جنوز تکالا تھا جو بارہ فروری کو تھا اس میں یہ تھا کہ عورتوں کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر نہیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ اب تک پڑھا ہوا ہے سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں لیکن میں موضوع کی طرف پھر آنے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں یہ جو تنازہ کھڑا ہو گیا پوسٹرز کی وجہ سے آئیشہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ مارچ تھا یا پوسٹرز تھے جس نے جو دیکھنا چاہا وہ اس نے دیکھ لیا جیسے کہ کشوہ صاحبہ نے کہا مارچ بہت مقبول تھی ہر شہر میں ہوئی انہوں نے اسلام آباد کا ذکر کیا کراچی کا کیا لیکن سکھر کوئٹا اور دیگر شہروں میں بھی مارچز ہوئیں اور یہ سب سے میں سمجھتی ہوں اس کی ایک کامیابی ہے مارچ کی کہ ہر شہر میں چھوٹے بڑے اور میں ایک آج یہاں آنے سے پہلے ایک پروگرام سن رہی تھی جس میں ایک سکھر کی ایکٹیوست بات کر رہی تھی جنہوں نے شرکت کی وہاں پہ مارچ میں تو انہوں نے کہا کہ چند پلیکارڈز پہ جو ابجیکشنز ہوئے اور پھر اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جی معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہماری ثقافت اور ہماری روایت کو دیکھتے ہوئے پلیکارڈز بنان شہی تھے یہ نہیں کہ آپ بلکل بے باق ہو جائیں بلکل میں آپ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں کشوہ ناہید صاحبہ کو یہاں لانا چاہیتی بلکل آپ مکمل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی معاشرے سے ہی تو ہم آزادی چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کے دائرے میں رہ کے اپنی بات صرف کر سکتے ہیں تو پھر ہماری بات مکمل نہیں بلکل نہیں کشوہ ناہید صاحبہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے بھی اس مارچ پر اسی حوالے سے تنقید کی تھی کہ شاید ثقافت کو دیکھتے ہوئے کلچرلی اپروپریئٹ نہیں تھا یا مناسب نہیں تھا جو طریقہ ان لڑکیوں نے چنا اس اپنے گخصے کو ایکسپریس کرنے کا ہاں بچیوں نے اس بات کو مائنڈ کیا جب میں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کے فقری لکھنے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں کیونکہ ہم سب اکھٹے ہیں ہم بڑے ہیں تم جوان ہو تم اپنے رحاظ سے لکھو کہ پاکستان میں مساوات نہیں ہیں پاکستان میں عورت کو حق نہیں عورت کو براثت میں حق نہیں ہے عورت کو برابر کا اسی علاقے میں تو عورتوں کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہے تو یہ باتیں لکھنی چاہیے اس لیے میں نے ان سے یہ بات کی تھی لیکن جوان خون تو جوان ہوتا ہے اس کو بھڑکنا چاہیے اور وہ بھڑکیں ہیں اور میرے پاس بھی آئیں اور مجھے بہت کچھ کہا بھی لیکن یہ مان گئی کہ ہاں ہمیں صوبت طریقے پر سب کام کرنے چاہیے کیونکہ تہذیب جو چیز ہے وہ کہیں بھی ہو زائر نہیں ہونی چاہیے اچھا شہاب میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہیے کی جیسے کہ کشور ناہی صاحبہ نے کہا کہ پاکستان میں اور بڑے مسئلے ہیں شاید کلاس کی ایک سٹرگل ہے سیاسی حقوق کے لیے سٹرگل ہے تو کیا جب تک وہ ساری چیزیں اچیو نہیں ہو جاتی ہیں وہ حقوق حاصل نہیں کر لی جاتے تب تک خواتین کو اپنے احتجاج کو یا اپنی آواز کو محدود رکھنا چاہیے آپ کو یہ لگتا ہے انچاس فیصد آبادی جو ہے پاکستان کی وہ خواتین ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں بھی خواتین کے مسائل جو ہیں اور ان کی ان کے حل میں بھی بلکہ نہ صرف مسائل میں بلکہ ان کے حل میں بھی ان کا برابر کا حصہ ہے تو میرے خیال میں یہ گفتگو جو ہے اگر ہم ان کو ان الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیں تو وہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے اس بات سے کہ پاکستان کی انچاس فیصد آبادی جو ہے وہ خواتین ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں اتنے ہی قابل ہیں ان کے اتنے ہی اچھے ایڈیاز ہو سکتے ہیں اور حل میں ان کا اتنا ہی اچھا حصہ ہے تو یہ اس کو ایز یہ نہ دیکھا جائے کہ کسی کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے یا کوئی مطلب یہ جو چیز مانگی جا رہی ہے یا جس چیز کی گفتگو کی جا رہی ہے یہ کوئی انہونی چیز ہے یہ پاکستان کی فائدے کی چیز ہے اگر آپ انچاس فیصد اپنی آبادی کو اس کا حق نہیں دیں گے اگر اس کا پٹینشل کو استعمال نہیں کریں گے اگر آپ اس کو جو ہیں وہ پیچھے دھکیلتے رہیں گے تو پاکستان کی طرقی کرنے کے ان کی رفتار جائے وہ ویسی ہی رہے گی جیسی ہی آپ نے جی نہیں ہاں میں کشور نائی صاحبہ آپ سے پھر یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو لگا کی جیسے ان بچیوں نے جس طریقے کا استعمال کیا وہ صحیح نہیں تھا تو آپ کی نظر میں صحیح طریقہ کیا ہے کہ خواتین اپنی آواز بھی سامنے لاسکیں اور جو ان کے جائز جو ان کی اعتراضات ہیں ان کو وہ پیش کر سکیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سرکار میں ڈسٹریان میگنگ میں خواتین نہیں ہیں وہاں پہ ہونا ان کا بہت ضروری ہے دوسی بات یہ ہے کہ ایسے جلسے جیسے یہ ہوا ہے ہمارا آٹھ مارچ کا یا بارہ فروری کا ہوا اس سے پہلے کوئی مقالمے کی صورت نہیں ہے لڑکیاں بے چین ہیں مقالمہ کرنے کے لیے یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر ہماری حکومت اور ہمارا معاشرہ ہمیں کیا سہولتیں دیتا ہے لڑکیاں اگر سکریبلیس بلاوز پہن لیں تو اس پہ اتراز ہے لڑکیاں اونچی ہنس لیں تو اس پہ اتراز ہے لڑکیاں اکھٹے ہو گئی تھی اور جلوس میں کہہ بھی لگا رہی تھی اور نارے بھی لگا رہی تھی میں سوری میں آپ کی بات کہا رہی ہوں میں آخر میں آئیشہ کے پاس جانا چاہ رہی تھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی شاید یہ تنازہ کھڑا ہونا اچھی بات ہے ورنہ مارچ ہوتا کل ہم بھول جاتے کم سے کم اب بات تو ہو رہی ہے ہاں یہ آپ اس طرح ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ایک ہفتہ ہو گیا اور آج ہم ابھی تک اس کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشور ناہید صاحبہ کی میں بہت عزت کرتی ہوں اور یقیناً وہ ایلائے ہیں اس میں اور ان کی کانٹریبیوشن ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جہاں تک اس مارچ میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیسکلی پدر شاہی کے نظام کے خلاف ایک آواز تھی یہ کوئی تحریک یا کوئی منظم اس طرح سے پولٹیکل پارٹی کی ریلی نہیں تھی کہ آپ کہتے کہ جی صرف ہم کچھ چیزوں پر بات کریں گے اور باقی چیزوں پر بات نہیں کریں گے یہ ایک اوپن کال تھی تو جس نے جو کہنا چاہا وہ کہا اور ہر ایک تجربہ ایشہ یہ بات ایسی ہے کہ ہم سارا دن بھی بات کرتے رہیں ختم نہیں لیکن ہمارا بخت ختم ہو گیا ایشہ یہاں لندن میں اور شہاب اور کشور ناہی صاحبہ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے ایٹ آلیا نازکی آج سیربین میں اتنا ہی اب مجھے اجازت دیجئے